موسیقی سنمان یو گرو رکھ ساتھ سنگجیو فتح قبول کرنی واہر جی کا خالصہ واہر جی کی فتح ممہ منسیوں کاج ہے من سادے سدھ ہوئے آتم سدھی پرماتم سدھی من نو سادھن نال پرابت ہون دیئے دھرم من دی لوڑ ہے تندی لوڑ نہیں ہے کیرتن کدھا من دی لوڑ ہے تندی لوڑ نہیں ہے دھرم من دی لوڑ ہے تن نو بھوجن چاہی دے من نو بھجن چاہی دے تن نو پدارت چاہی دینے من نو پرماتما چاہی دے تندی دھرپتی ہو جائے گی اول تھی کوئی تھوڑے جیاں منوکھ نے جو من نو سمجھن دی تے من نو دیکھن دی کوشش کر دینے جیسے کہ سدگر آپ کہنے دینے اے ہو من آر سی کوئی گرمکھ دیکھے من درپن ہے من شیشہ ہے کدھی کدائیں جو گرمکھ رکھ دے تے اپنے جیون دا نشانہ گرمکھ سمجھ دے اسے نو گرمکھ کہن دے کوئی ورلہ گرمکھ اپنا منوکھ دے نیتی تن وکھ دے نی پدارت وکھ دے نی سنسار وکھ دے نی دے نیتی تن وکھ 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 د پر دھرم کوئی باہر دی چیز نہیں ہے پر ماتمہ دا نام کدھرے بزار دے چھو پہاڑاں دے چھو سورج چند تاریاں دے چھو یا ساگر دے چھو نہیں لبے گا نوند امرد پرب کا نام دے ہی میں اس کا بسراؤ تن میں منوہ من میں ساچا سو ساچا مل ساچے راچا تن دے چھ من ہے تے من دے چھو پربودا نام ہیسے واسے من نوک ہے من تو جوز سروپ ہے اپنا مول پچھان پر میرز کران گربانی نے من دے بہت سارے روپ بیان کی تے نے اور من انیکا روپ دھارن کر سکتے بھگت کبیر من نوکیندنے کبیر کو کر بھاؤکڑا کرنگ پیچھے اٹھ دا ہے یہ تھی بھاؤکڑا کتا ہے چوپی نہیں کر دا کبیر اینج کہن دے نا بھاؤکڑا کبیر لوگ کسے تو بھی دکھی نہیں ہوئے اپنے من تو ہی دکھی ہوئے نہیں یہ بھی میں آز کر دوں اور میرے خیال کوئی بھی کسے نو دکھی کروی نہیں سکتا ہر منوک اپنے من تو ہی دکھی ہوں دا ہے بڑا یتن تے بڑی کوشش سی دکھ دے یہ گروہ ارجن دیو جی نو پر اتت تھی تب ہی تب ہی مسکران دے رہے بیشتر منوکنے پھولان دی سیجتے بھی روندے رہن دے نو پٹ دے رہن دے نو کوئی تے اے کہہ رہے آگیا میں بھوک سوئی کر سوکھا سوگ ہرک نہیں جانے ہو جو جو حکم بھائیو صاحب کا سو ماں تھے لے مانے ہو یہ بکھ بھی ساڑے لے سوکھ ہے اسی انندے چاں پڑی حکم منن دے چھ پڑی رضاہ دے چھ رازی رین دے چھ جو انند ہے گروہ ارجن دیو جی مہاراج کے دن اور کدرے بھی نہیں ساہب کا جنہ آگیا میں بھوک سوئی کر سوکھا بھوک نے بھی سکھ بنایا ہے وہ رضاہ من نہیں ہے پر چھتیس پرکار دے بھوژن چھک کے بھی کئی روندے رہن دے نو پٹ دے رہن دے نو کچھ بھی نہیں ہے یہ من دی حالت ہے من دکھ نو سکھ بنا سکتا ہے من سکھ نو بھی دکھ بنا سکتا ہے اس واسطے یہ اکھیا گیا ہے من شیطان ہے من ہی بھگوان ہے ایک بھیج دے چھو ایک کل بستو پیدا ہوں دیئے جیسے کنک دے چھو کنک چنیاں دے چھو چنے باجرے دے چھو باجرہ مکہی دے چھو مکہی اور من ایسا بیجے دیچ بہت کچھ پیدا ہو سکتا ہے جس طرح دی دھرتی ملے ویسا اس دیچ جو ہے پیدا ہو جاندے دھرتی دا ملنا جس طرح دی سوسائیٹی سنگت ملے جس طرح دا محول بنے تو کبیر کنگنے اے میرا من بھاؤکڑا کتا ہے کبیر کوکر بھاؤکڑا ایک خوبی یہ بھگتاں دیچ اوگن ناوی اوگن تے اوگنانو کبول کر دے کمزوری ناوی اوے کمزوری نو کبول کر دے اور منوکھ اوگنانال پریا بھی اوے تامی کبول نہیں کر دا مندہ نہیں کبول نہیں کر دا اگر کوئی بیماری ناو کبولی نہیں کر رہے تو پھر تے علاج ہونا بھی مشکل ہے منوکھ اپنے اوگن کبول نہیں کر دا اوگن مانسک روگ ہے اوگن مندہ روگ ہے گرنانک دیو جی مہراج تے کہنے نانک اوگن جے تڑے تے تڑے گلی زنجیر گل دے چھ پھائیاں نے کی اوگن جتنے اوگنے اتنے ہوں زنجیران دے چھ جکڑے ہویا ہے پکڑے ہویا ہے اتنے ہوں گرفتار ہے منوکھ گرفت دے چھے پکڑ دے چھے نانک اوگن جے تڑے تے تڑے گلی زنجیر ہر اوگن دکھ نوں جنم دیندہ ہے ہر اوگن برطہ نوں جنم دیندہ ہے اوگن اندکار ہے گن پرکاش ہے گن کومل نے گن چاندنا نے کبیر کہنے اے من بھونکھنا کتا ہے کرنگ پیچھے اٹھڑا ہے کرنگ اس نوں کہنے دینے ہڈیاں دا ڈھانچہ رہ گئے ماس اوپر نہیں ہے انہوں کرنگ کہنے دینے یہ کرنگ دی طرف دوڑ دا ہے ہڈی نوں مو چھپان دا ہے اور اپنائی مو زخمی ہوکے جد خون زبان تے پہن دا ہے انہوں ہڈی دا سمجھ کے راس لین دیں جد کے اس دا اپنائی خون ہے کرنگ پیچھے اٹھ جائے کرمی ستگر پایا جنہوں لیا چھڑا ہے دھن گرنانک دیو جی مہاراج پہلے پادشاہ من نوں انج کہنے دینے من کمین کم ترین تون دریاو خدایا ملہ پہلے گرنانک دے پہلے ارث کرن لگے ہمی من اخدی زبان کم دی من کمین کم ترین تون دریاو خدایا اے خدا تون تے ساگر دی طرح رحمتان کرن والا ہے تون تے سمندر دی طرح بکششان کرن والا ہے تون تے گناہ دا ساگر ہے پر من میں من کمین کم ترین تون دریاو خدایا ٹیکہ کارت لکھ دین دینے ارث پر چنگے چنگے ارث کرنے لگے ہمی زبان لڑکھڑا دی صدگر کی کہہ رہے ہیں ویراغ تے تیاغ دی مورتی دھن گر اتیک بہدر صاحب جی مہاراج فرمان کر دینے من رے کون کو مت تین لینی کہ کیڑی بہت بیڑی مت تون لے لئیے ان تھوڑا جو میں ارز کر رہے ہیں جو میں سریر دی چھ سواس چل دینے من دی چھ ویچار چل دینے ان بھی چل دینے ان کے تھوڑے من نیچ میرے من نیچ سریر دے اندر نسان دی چھ خون گردش کردہ ہے منوک دے اندر ہر وقت یادان چل دینے سوچنی چل دینے کہ من دی زندگی ہے ویچار چل دینے یادان چل دینے سوچنی چل دینے جس طرح سریر دی چھ سواس چل دینے نسان دی چھ خون چل دے خون دی گردش سواسان دی گردش سریر دی زندگی ہے ویچاران دی گردش سوچنی دی گردش یادان دی گردش من دی زندگی ہے یہ ہی من ہے میرا من کی ہے جو میری یادانے میں جو یاد کر رہے ہیں میرا من کی ہے جو میری سوچنی ہے جو میری بدھ ہے میرا من کی ہے جو میرے ویچارن ہے ہون آب دی گیاتلی ارز کران دارشنک جڑے ناستک تب کا اوہ آج تک دھارمک لوگانال سیمت نہیں ہوئے دھارمک پرش کہنے نے من جو تصروپ ہے من دیچ نام ہے من دیچ بڑا پربل انند ہے من دے اندر رام ہے لیکن پشم دیچ جرمنی دیچ ہو گزریا ایک مہان منو چند تک فرائیڈ وہ کہنے دے سارے بھارت دے سند غلط کہنے دے نہیں من دیچ رام ہے کہنے دے کوئی نہیں من دیچ کام ہے من دیچ سبرسن توق ہے جو تصروپ ہے کہنے دے کتائی نہیں من دیچ ہنکار ہے اگو تو بینہ اور کچھ بھی نہیں ہے من دیچ من دیچ سبرسن توق ہے گیان ہے انند ہے کہنے دے نہیں لوب تو بناہ اور کچھ بھی نہیں قریبن قریبن بھارت دے دارش جیرے دارمک لوگ نے وہ بھی ایسا کہنے مول آگن اہنکار لوب تے کام ہیں یہ جد سیما تو ود جان دینے منکھ انو برشت کر دینے میں کروڈ تے مودہ ذکر نہیں کر رہے ہیں نہ فرائیڈ نے کیتا ہے نہ بھارت دے سند کر دینے کروڈ تے مو انہ تنہ دے نال چھایا دی ترہ رہن دے کروڈ تے مودہ اپنا کوئی روپ نہیں ہے اپنا جس دا روپ ہے وہ ہے ہنکار لوب کام کوئی ہنکار دی پورتی کرے پٹھے پاوے آنکھے پہ تیرے جیسا کوئی گیانی نہیں تیرے جیسا کوئی دانی نہیں تو مہان ہے تو انتے بڑا گرمک ہے تو انتے بڑی سیوہ کر دیں اس طرح کوئی ہنکار نو پٹھے پاوے وہ پیارا لگ دے استے مو آن دے اپنا لگ دے تیرے جیسا کوئی مود نہیں ہے تیرے جیسا کوئی بے ایمان نہیں ہے تو پھر کروڈ آن دے جیسا منہیں دے مو آن دے جیسا کوئی مود آن دے روک کھڑی کر دے استے قرض آن دے قرض ہر وقت نہیں ہون دے استے آوے گا جیسا ہنکار پورتی دیچ روک کھڑی کرے گا مو بھی ہر وقت نہیں ہن دے استے مو آوے گا جیسا ہنکار پورتی دیچ مدد کرے گا جیسا لوب نو پٹھے پاوے تھی لوب دی پورتی لئی سادھن بنے پیارا لگے گا چنگا لگے گا اپنا لگے گا اس تھی موہ آوے گا تھی جڑا روک کھڑی کر دے گا اس تھی کرو داوے گا بغور مطالق کرنا جڑا واشنا دی پورتی کر دے گا کامنا دی پورتی کر دے گا پیارا لگے گا چنگا لگے گا جڑا کام پورتی دیچ وغن کھڑی کرے اس تھی کرو دا جائے گا کرود تے مو چھایا دیتے نا ریندے نے انہا دا اپنا کوئی وجود نہیں ہے نہ دھارمک بدوان من دے نے تے نہ ہی منو چنتک من دے نے میں ایک دفعہ پھر ارزکنا اہمکار لوب تے کام من دچ اس طرح چل دے نے جی میں شریر دچ سواس جی میں شریر دچ خون پہ چل دے جب آپ پڑھنا اپنے بچارانچ بچارانچ کی چل رہے ہوئے گا ہنکار چل رہے ہوئے گا لوب چل رہے ہوئے گا یا کام چل رہے ہوگا اگر سچائی یہ ہی ہے حقیقت ایک ہے اصلیت ایک ہے ساری دنیا دے لوگ من دچ کی چل دے جی اسے اتنا جان دے ہیں جی میں دے جاگ دے تن دے سواس چل دے نے خون چل دے تو جی میں دے جاگ دے منوک دے من دچ ہنکار چل دے لوب چل دے کام چل دے یہ ہی کچھ چل دے جیڑا ہنکار دی پورتی کر دے وہے اسے پیار آ جان دے چنگا لگ دے اسے مو آ جان دے اپنا لگ دے تو جیڑا ہنکار پورتی دیچ رکاوٹ کھڑی کر دے اسے کرو داؤں دے کرو داؤں دے بیگانا لگ دے دشمن لگ دے یہ اپنے پرائے سب ہنکار کر کے ہن دے یہ بھی میرز کر دے ہنکار دی پورتی کر دیتی ہے اپنا لگ رہے ہیں مو آ رہے ہیں رکاوٹ کھڑی کر دیتی ہے کرو داؤں دے لوب دی پورتی کر دیتی ہے پٹھے پا دیتے ہیں چنگا لگ دے پیارا لگ دے اسے مو آ ہون دے اپنا ہے پر جس نے لوب پورتی دیچ رکاوٹ کھڑی کر دیتی ہے دیوار کھڑی کر دیتی اسے تھی کرو داؤں دے کام پورتی دیچ جس نے سہیتہ کی تھی اسے مو آ آوے گا جس نے رکاوٹ کھڑی کی تھی یہ کرو داؤں دے کرو داؤں مطلب کی ہے میری ہنکار پورتی دیچ کس نے ویگن کھڑا دیتا اور تھی کوئی مطلب ہی نہیں ہے میری لوب پورتی دیچ کس نے رکاوٹ کھڑی کی تھی اور تھی کوئی مطلب ہی نہیں کرو داؤں مطلب ہے مو کس تے آ رہے ہیں جس نے مدد کی تھی ہے فرائیڈ نے کدھرے جرمن بھاشا دیچ لکھیا ہوئے گا ہے من دے پرتی اج کل بھارت دیچ اس دا ہندی روپانترن ہویا ہے اس دا نائے فرائیڈ منو بشلیشن ہے تھی چھوٹی جہیں ایک کتاب لیکن اس وقت بھارت دیچ بکھن ویلیاں کتاباں سب تو مہنگی ہے مختصر میں ارشکنا وہ بڑی چوٹ کر دے کہندہ بھارت دے سارے اوطار تے سند گلد کہندے نے کہ من دچ رام ہے کہندہ کتائی نہیں کام ہے من دچ نرنکار ہے کہندہ کتائی نہیں ہنکار ہے اس تو لب آخر کچھ بھی نہیں ہے من دچ دیوی گونن ہے کہندہ کتائی نہیں من دچ لوگ ہے لوگ آہنگکار تے کام جد سیما تو اگے چلا جاندہ ہے تے منوک دا سنتلن ڈاما ڈولو جاندہ ہے بیلنس بگڑ جاندہ ہے سیما تو ودی آویا آہنگکار انو زالم بنا دے گا ہنسک بنا دے گا سیما تو ودی آویا لوگ اسنو بے ایمان ٹھاگ تے چور بنا دے گا سیما تو ودی آویا کام اسنو دوراچاری بلاتکاری اس طرح دا بنا دے گا منوک دے جیون دا بیلنس تاں بگڑ دا ہے سنتلن تاں ڈاما ڈولو دا ہے ہنکار سیما تو ودی چلا گیا تو فرائیڈ کہیں دے جیڑے پاگل نہیں دکھائی دیں دے انہاں دا ہنکار لوگ کام آجے سیما چاہے کیونکہ پاگلان دا علاج کردہ سو تے پاگل کیوں ہو گئے نا یہ سیما تو اگے چلے گئے انہیں گل ہے میں نے یہ کتاب پڑھن نو ملی بریلی دے حیران ہو یا میں اس طرح دی پرش پرماتمہ نو تے من دینی پرماتمہ تک پہنچے بھی نہیں لیکنو ان دی دلیکھنی نو غلط ٹھہرانا بھی کٹھن ہے آخر من دیج دے ہی کچھ ہے گروانی کہیں دے من جوت سروپ ہے فرائیڈ کہیں دے من کرود دا مجسم ہے تن میں منوہ من میں ساچا من دیج سچ ہے رام ہے وہ کہیں دے نہیں کام ہے من دیج نیرنکار ہے کہیں دے کتھائی نہیں ہنکار ہے اگر ہوں اوپر اوپر دیکھو تے واقعی اے ہی کچھ ہے اے ہی کچھ ہے اس سیما دیج نے سواستے منوک سنجمی شریف بھلے مانس دکھائی دے رہے ہیں اس سیما تو اگے وقت جان منوک ظالم ہو جاند ہے ٹھک چور بے ایمان ہو جاند ہے اور دوراچاری ہو جاند ہے ہن میں ارز کرا جو من دے تلتے کرم چل دےنا انو مانسک کرم کہن دے نہیں تے جو تن دے تلتے پرگٹ ہون دے انو شریرک کرم کہن دے شریرک کرم مانسک کرم ہن من دے تلتے اگر کوئی برا چل دے انو پاپ کہن دے نہیں تم کچھ برا کردہ ہے انو اپراد کہن دے نہیں پاپ تے اپراد دے چھے ای فرق ہے گناہ تے جرم دے چھے ای فرق ہے گناہ من کردہ ہے جرم تن کردہ ہے پاپ من کردہ ہے اپراد تن کردہ ہے بڑے تے انل سننا تُس سارے شینے من نے جو برا سوچے ہے بس گناہ تے ہو گیا من تے میلہ ہو گیا من تے میلہ ہو گیا تے برا کیوں سوچے گا فرائیڈ جو کچھ کہندہ ہے گربانی بھی ہوئی کہندہ یہ ہنکار کر کے برا سوچے گا لوب کر کے برا سوچے گا کام کر کے برا سوچے گا سیما تو ودیہ ہویا کام سیما تو ودیہ ہویا لوب سیما تو ودیہ ہویا ہنکار انو برا سوچن تے مجبور کرے گا تو گناہتے ہو گیا برا سوچ دیا ہے من مہلا ہو گیا آم لوگ کی تن دی کرتنوں پاپ کہنے دے نہیں من دا برا سوچنا پاپ ہے تن دا برا کرنا اپراہ دے اپراہ دے کانون دی پکڑ دے چھوی آنڈے سماج دی پکڑ دے چھوی آنڈے اس سواستی جڑے جڑے منو کانون دا بھائی من دے نے سماج دا بھائی من دے نے وہ اپراہ دے نہیں کر سکتے لکھنیس دا اے مطلب نہیں کہ اپراہ دا بیج انہ دے اندر نہیں ہے اپراہ دا بیج انہ دے پاپ من نال برا سوچنا پاپ ہے تن نال برا کرنا اپراہ دے اس نوں اردو فارسیج کہنے نے من نال برا کرنا گناہ ہے تن نال برا کرنا جرم ہے گناہ تے جرم دے چھوی اے فرق ہے پاپ تے اپراہ دے چھوی اے فرق ہے آپ سن کے حیران ہوگے جو پڑن نوں میں نوں آنکڑے ملے وہ یہ کہنے دے نے اگر اپراہ دیاں نوں دیکھئے تو ہزار دے پچھے کوئی ایک بندہ ہے انہ نے پتہ گنتی کس طرح کی تھی دنیا بھر دی جیلان دیچ کتنے کہہ دینے ساری دنیاں تھی اور میں آنکڑے پڑھ کے بھی حیران ہویا بڑی میند کیتی ہوئے گی آسٹریلیا دی جیلانچ کتنے کہہ دینے نے زیرین دیچ کتنے نے ہانگ کانگ دے اندر کتنے نے ملیشیج کتنے نے تھائیلین دیچ کتنے نے بھارت دیچ کتنے نے ایک سال دیچ ساری خوج کیتے یہ آنکڑے انہ نے کٹھے کیتے تو وہ ایک کہیں دینے ہزار پچھے کوئی ایک منک اپرادی ہے مجرم ہے فارسی اردج کہہ دو مجرم ہے اپرادی ہے اپرادی زیادہ نہیں ہے کہہ دیاں دیں آنکڑے دستے پہنے مجرم زیادہ نہیں ہے پھر دو جہاں جہاں آنکڑا ہے انہوں میں دبی زبان نل بیان کران تو یہ جہاں دینے ہزار دیچ ہزار دیچ کوئی ایک منک ہے جہاں پاپی ناوے ناو سو نیڑنے وے پاپی نے یہ جہاں دینے ناو سو نیڑنے وے پاپی نے کیونکہ برا سوچن دی کھول ہے میں اتھے سٹیج تے بیٹھا برا سوچن دھونوں کی پتہ ہے تی کانون نوں کی پتہ ہے سماج نوں کی پتہ ہے پاپ کرن دی کھول ہے بلکل کھول ہے من نے برا کیتا پاپ تن نے برا کیتا اپراد تی اب دی گیاتلی ارسکران پاپ ہی اپراد بن دا ہے تن جد برا کر دا ہے اس تو پہلے من برا سوچ دا ہے تاں کر دا ہے جو برا سوچ دا پہ ہے وہ دیکھو اپراد دا بیج ہے اجے اے بیج انکرت نہیں ہویا تی جو بار بار برا سوچ دا پہ ایک دن برا کر دے گا کر دے گا ہو جائے گا اس دیکھو ایسا منو چند تک کہیں دے نا ہے پاپ من دی میل ہے تی ہون گربانی دا باک من میلے سب کچھ میلہ تن دھوتے من حچہ نہ ہوئے بڑے تیان نل سننا من میلے سب کچھ میلہ اگر من میل ہے اس بندے دا دان بھی میل ہے اس بندے دا گیاں بھی میل ہے اس بندے دا کثا کرتن بھی میل ہے اس بندے دی سیوہ کیتی ہوئی بھی میلی ہے اس بندے دی پاٹھ پولہ بھی میلی ہے کیونکہ من میلے میں سنکوچ نال کہندہ پہ میں نے وہی نہیں پتا تھوڑا حازمہ کنے گل کنے پچھاؤ گے من میلے سب کچھ میلہ تاند ہوتے من حچھا نہ ہوئے اگر من محل ہے تو یہ منکھ جو کچھ بھی کردہ پیاسم محل ہے پاٹ کر رہے ہیں محل ہے پوجا کر رہے ہیں محل ہے دان کر رہے ہیں پون کر رہے ہیں کتھا کر رہے ہیں کرتن کر رہے ہیں یہ محل ہے چلوئے دیوتے میں گروہانی دے کچھ باگ تھوڑے سامنے رکھا جو میں مطحہ ٹیکنا بڑا شب کرم ہے چنگا کرم ہے بڑا نرمل کرم ہے گروہانی دے مطحہ ٹیکنا ہے تے مطحہ ٹیکنا دا مطلب یہ ہوں دے گروہ میں سرینڈر کردہا سمرپن کردہا تیری ہر گل میں نوں قبول پروان مطحہ ٹیکنا دے اے مطلب ہے تے جے مطحہ ٹیک کے گروہ دے کوئی گل قبول نہیں مندچ ہنکار ہے تے سر جھکار ہے گروہانی دے نے سیس نیوائیے کیا تھی جہاں ردے کو سد دے جائے اس مطحہ ٹیکنا لکی ہو ٹیک دا رہے تو سر گساندہ رہے کی ہونا ہے کچھ بھی نہیں ہونا کچھ بھی نہیں ہوئے گا سیس نیوائیے کیا تھی جہاں ردے کو سد دے جائے میں نوں کافی لمبے سمیں تک ایسا مان رہے ہیں وہی اپنا سویرے شام سنگتان دے درشن کردیاں گروہانی دے سٹڈی کردیاں سنگتانوں کتھا سنندیاں بابا سانو نہیں بکشے گا تے اور کسنو بکشے گا پانچ ست سال اس طرح دا مان میں نوں رہے ہیں میں اس خیال چریاں سی بکشے ہویا اور گل بہت پرانی ہے وہ دو میری سمجھ اچھ اتنی گل آوی نہیں سکتی سی تھی پینتی سال پرانی گل ہے میں ایک سویرے سنگتان دے درشن کردیاں شامنوں دو ٹیم گذہ کردیاں گروہانی دے سٹڈی کردیاں بابا سانو نہیں بکشے گا تے کسنو بکشے گا میرا ایک سوار ہے دو چار سفے پانچ دس سفے ست گرہان دی بانی روز پڑ لینی اتنے انگان دے درشن کر لینے ایک دن کچھ شبد ایسے آ گئے وہ پانچ ست سال دا جڑا بڑے آیا مان سینہ چکنا چور ہو گیا اورن کو اپدیش تے مکھ میں پر ہے ریت راس بیرانی راکھ تے کھایا گھر کا کھیت دو جے نو اپدیش کر رہے ہیں کثا سنا رہے ہیں پرماتما دی گل سنا رہے ہیں تیرا اپنا من نہیں مندہ تو گربانی کے اندے اپنی موچ و مٹی کڑ کے تو لوکان دیکھانے چھپا رہے ہیں کچھ بھی نہیں جیڑی گل آخ کے تینوں سواد نہیں آیا وہ سن کے بھی کسی نو رس نہیں آیا لوکان دے صرف کنہ تک پہنچے گی دل تک نہیں کیونکہ تیری زبان تو دماغ چھو نکلی ہے دل چھو نہیں اکبال کہنے نے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے جو دل دی گہرائی چھو نکل دی ہے دل تک پہنچ دی ہے جو صرف زبان تے دماغ چھو نکلی کنہ تک ہی پہنچ دی ہے گہری نہیں جانتی نہیں جانتی ابرن کو اپدیشتے مکھ میں پر ہے ریت راس بیرانی راکھتے کھایا گھر کا خید ہردے کپٹ مکھ گیانی جھوٹے کہاں بلو وس پانی یہ تی پانی ریڈک دب ہے ہردے چھ کپٹ تے گیاں دیاں گلنا من دیچ لوگ تے سنتوک دی گل من دیچ جھوٹ تے سچ دیویا کیا من دیچ باشنا تے پرارتھنا دی گل میں ایک نکتہ پھر دورا دیاں دھارمک ودوان تے ناستک ایسا من دینے ہزار منکھاں پچھے لیاز اوکین لیازی کر رہے ہیں نو سو نیڑنوے منکھ پاپی نے صرف ایک ٹھیک ہے ایک ہزار دیچ گنتی کری پاپ جو من برا سوچ دے اپراد جو تن برا کر دے دے اپراد کانون دی پکڑ دے چھ آن دے سماج دی پکڑ دے چھ آن دے پاپ پکڑ دے چھ نہیں آن دے جیلان دے اندر اپرادی ملنگے پاپی نہیں ملنگے پاپی نے پولیس کس طرح پکڑے گی پولیس نے کی پتہ میں کی سوچ دا پیان سماج نو کی پتہ بیرا نو بھی نہیں پتہ بیرا کی سوچ رے پیو نو بھی نہیں پتہ پتر دی سوچ نہیں کیے پتی نو بھی کوئی پتہ نہیں پتنی دے ویچارانچ کیے اور کوئی پتنی نو نہیں پتہ پتی دیاں یادانچ کیے کچھ بھی نہیں پتہ چتر گپت پاپ کرن دے کھل ہے کیونکہ کانون تے سماج دی پکڑ دی چھ نہیں آوندہ پاپ انو صرف دیکھ سکتا ہے پاپی خود یا پرماتمہ دیکھتا ہے اور کوئی نہیں دیکھتا برا سوچ رہے ہیں تو اسی خود دیکھ سکتے ہیں یا پرماتمہ تے دیکھتا ہی ہے وہ تے دیکھتا ہے باقی کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے تو پاپ دی تے کھل ہے بلکل کھل ہے ہردے کپٹ مکھ گیا نہیں ہردے دیکھ کپٹ رکھ کے ہردے دیکھ دورا چار رکھ کے سدا چار دی گلنہ کیتیاں جا سکتی ہیں ہردے دیکھ دشمنی دے جذبے رکھ کے متردہ دی گل کیتی جا سکتی ہیں ہردے دیکھ درمت رکھ کے تے گرمت دیاں گلنہ کیتیاں جا سکتی ہیں باوتاد دیکھتے اے ہی کچھ ہونے اے بھی میرچ کر دیں اے ہی کارنے کے منک بزار دی چھوی لڑ دین گھر بار دی چھوی لڑ دینے بدقسمتی گردواریاں چھوی لڑ دین تے گردوارے بھی گردواریاں نہ لٹکران دینے جو میں گھر گھران نہ لٹکران دینے کھیٹ تے کچھ بھی نہ بڑیں وی دیشان دی چھ بھرمن کر دیں ہویاں میں دیکھ کے حیران ہویاں خاص کر کے یورپ دیش امریکہ کنیڈا تے گردواریاں دے مقدمے عدالتان دے چھوی لڑ دینے اتھے تے سارے جھگڑے آکے ختم کرنے سن پر منک دا ہنگار منک دا لو منک دیواشنا گرنانک اپنے باور مکہ چھ بھی سناندھا ہے ہری دوار بھی سناندھا ہے جوگیاں کول بھی چلا جاندھا ہے ساریاں نہ لسانجی والتا بنے سہب کے ننے سگلی جوت ہماری سمیہاں نانا ورن انیکن کہنا نک سن بھرتر جوگی پار برم لیول ایکن اے بھرتری ساریاں نو نال لے کے چلنا تے ساریاں دا نال چلنا اے نانک دا داروں ہیں تو میرا دھرم پچھے ہے سگلی جوت ہماری سمیہاں اے آسا راگرش تن شبد نے جو بھرتری نو مخاطب کر کے گرنانک نے سن آئے نے بھرتری دے پچھن تے تن شبد نے اور بھرتری بہت نکڑ بھرتی ہو گیا سی بھرتری گرنانک دے آشیر واردہ پاتر بن گیا سی سدگردی بکشش پرپت کر لی سی انہیں پرانہ یم دی سادنہ دے نال سواسانو روک کے اپنی عمر تے لمبی کر لی سی لیکن پرم اند نہیں ملے آسی ناؤنے دنام نہیں ملے آسی سواسانو روکن دا ڈھانگ اس نو آگے آسی اے بھی میں ارز کر دیا اے راجے بکمنا جیت دا چھوٹا براہ آسی جتھے بکمنا جیت راجہ سی اے بھی راجہ سی او جینگ دا راجہ بکمنا جیت سی دھار دا راجہ ہے اے بھرتری سی یہ یوگی بن گیا پرانہ یم دی سادنہ گورک تو سکھی عمر لمبی ہو گئی سمیر پربت تے گرنانک دا ملن ہویا ہے اس نے سچائی قبول کر لی جس ناؤنے دا نام دی پرم اند دی گل دھرم گرن تھاں دی چھے ہوتے میں انہوں نہیں ملے نہیں ملے گرنانک بڑے خوش ہوئے تم روگ قبول کر لے ہے علاج ہو سکتے ہیں تم کمی قبول کر لے ہی پورتی ہو سکتے ہیں جڑا روگی قبول ہی نہ کرے میں نے کوئی روگ ہے اوڈا علاج کی کروگے کس طرح کروگے انہیں قبول کر لے گفتگو اتھو شروع ہوئی مہاراج تھوڑا دھرم کیے گو رکھ نے تسانو جوگی بنایا تھوڑا پنت کیے تھوڑا دھرم کیے انہیں ایسا راگ دا شبد ہے راگ دے تن شبد نے بھرتری نمخاطب کر کے اچارن کی تے نے ساری ویاکیا تنا میں دو دو پنگتیاں تھوڑے ساملے رکھا سدگر کہنے نے جلتے اپجے جلتے دور جل میں جوتریا بھرپور سن بھرتر نانک کہے بچار نرمل نام میرا آدھار بھرتری نو سمبودن کر کے تی جد بھرتری اے پوشد ہے مہاراج تھوڑا پنت تھوڑا دھرم سگلی جوت ہماری سمیہ نانا ورن انیکن کہنا انک سن بھرتر جوگی پار برم لیو ایکن سارے دھرما نو نال لے کے چلنا تی ساریاں دے نال چلنا بس نانک دہ اے ہی پنت ہے اور کوئی پنت ہے گرو گرن صاحب جو دیکھ سکنے ہیں فرید بھی نال چل رہے ہیں رامانند بھی پرمانند بھی جہ دیو بھی نال چل رہے ہیں کبیر بھی چل رہے ہیں جتھے بیٹھے ہیں گرنانک اتھے ہی سارے بیٹھے ہیں مرثہ ٹیکنے ہیں گرنانک کبیر نو بھی ٹیک رہے ہیں فرید نو بھی ٹیک رہے ہیں رامانند نو بھی ٹیک رہے ہیں اس طرح دے اگمی بھائی چارے نو گرنانک نے جنم دیتا کاش کوئی گرنانک دے سدانت نو سمجھے گردوارے تو گردوارہ دور نہیں ہوئے گا ہونتے سکھ تو بھی سکھ دور ہوندے جارن گردوارے آن دین آنتے بھی ہوندے نے کاروبار دین آنتے بھی ہوندے نے پروار سماجک تلتے بھی ہوندے نے سماجک جھگڑے دور ہو گئے نے کاروباری جھگڑے دور ہو گئے نے ایک جگہ سی گردوارہ گردوارے دے جھگڑے دور ہو گئے نے گل نو سمجھے ہیں نہیں سگلی جوت ہماری سمیہ نانا ورن انیکن ہن میں عرض کرا من مہلے سب کچھ مہلا عورن کو اپ دیشتے مکمہ پر حیرت من دچ مہل رکھ کے کتھا کیتی جا سکتی گروانی کہیں دی ہردے دچ کپٹ رکھ کے مطرتہ دی گل کیتی جا سکتی ہردے کپٹ مکھ گیا نہیں چوٹے کہاں بلو اس پانی تکی پانی رڈک دا پہ ہردے دچ کپٹ تے مطرتہ دی گل کر دا ہردے دچ جوٹ تے سچ دی گل کر دا ہردے دچ منمت تے گرمت دی گل کر دا چوٹے کہاں بلو اس پانی بڑی پاری تاڑنا ہے ہردے دچ کپٹ رکھ کے جے گیاندیاں گلناں کیتیاں جا سکتی ہردے دچ کپٹ رکھ کے کیرتن بھی کیتا جا سکتا ہے کوئی گاوے راگی نادی بیدی بہو باند کر نہیں ہر ہر ویجے رام راجے جناں انتر کپٹ وکار ہے تینا روئے کیا کیجے اس رون پٹن نلکی ہوندہ ہے بہتا رونہ پٹن ہوندہ ہے کیرتن کدھی کدھی ہوندہ ہے چلو میں ایک ذاتی گھٹنا بھی تھانو سرون کرا دیاں کوئی غالبن تیس سال پرانے گل ہوئے گی سسکرٹی سلوک پٹن دے سوئیے انہ دے عرث بود انہ دی گرہمبر ویا کرن داس سنت بابا بلوان سنگھ نرملیاں کول انہ کول پڑھ دا سی تی نال بارمن کرکو میں نوں پڑھن دے سن دس دے سن اڑی سادہ شہر بھوبنیشور کٹک اتھوں دی گل ہے اتھوں جگننات پوری کوئی بائی میل دی دوری تھے تی سنت پیارا سنگھ جی نرملے انہ دے گروپ آئی سن کٹھے کدھرے پڑے سن سنت سروبر سنگھونہ کھول میں نوں کہنے دے گے مسکین جی توں سنت پیارا سنگھونہ نوں لے کے آ اونا دی فون آئی ہے توں لے کے آ میں کہا کتھا تو بات چلے جاں وانگے کتھا کھن جائے گی کہنے دے گے نہیں توں ہونے ہی جا امرد بے لے دی گل خیر میں پوری تیزی کیتی میں کہ کوئی گل نہیں بائی میل جانا ہے بائی میل آنا ہے انہوں نے اٹھو وجہ کتھا کرنی ہے دیکھنے ہیں واپس آ جامانے ہیں پر میں آیا کوئی ساڑھے نو وجہ دے قریب کم کے اگے اتھے جو پہنچے بابا جی دا سمان بھی کھل رہے ہیں پیاسی سمیٹریا ہونا جو میں آیا تو سباوک میں پوچھ لیا سباوک میں کہا بابا جی کتھا کر آئے کہنے لے کہ ہاں کھپ کے آگئے ہیں یہ لبس میں نو وجہ تک یاد نہیں کھپ کے آگئے ہیں میں کہا ہاتھ دو گئی کتھا نو کھپنا کہنے دے نا میرے مندج جیڑی شردہ سے انہوں نے چوٹوی لگی میں کہا اسی سال دی عمر ہو گئی یہ انہونیاں گلنا کرنے لگ پہنے کھپ کے آگئے ہیں تے میرا مو مطحہ ویک کہنے لے گا ہے مسکین تو سمجھیں گا نہیں کتھا ہو جائے تے بندگی ہے کرنی پہ جائے تے کھپنا تیرتن ہو جائے تے بندگی ہے عبادت ہے کرنا پہ جائے تے کھپنا پاتھ ہو جائے مہا رس ہے کرنا پہ جائے تے کھپنا ہے آج کتھا ہوئی نہیں میں کر کے آیا کھپ کے آیا اوہ دوں یہ میری سمجھیں چگل نہیں آئی آج آئی ہے تا میں تھا انہوں سرون کرا رہے ہیں مندج کچھ ہو رہا خیال ہونگے یا مندج سند پیارہ سنگھ دا بار بار خیال آ رہے ہونہ تے کتھا کر رہے ہونے منوک تن دے تلتے جو کچھ کر رہے ہیں وہی اس دے مندج چل رہے ہوئے کچھ ضروری نہیں ہے یہ کچھ ضروری نہیں ہے من میلے سب کچھ میلہ اگر من میلے تو پھر پاتھ نرمل کس طرح ہو سکتا ہے من میلے تو کتھا کرتن نرمل کس طرح ہو سکتا ہے من میلے تو اس دا دان ہنکار پیدا کرے گا نمرتانی پیدا کرے گا من میلہ تو سیوہ تو بھی ہنکار ہو جائے گا بڑے بڑے سیوہ دار میں لڑ دے دیکھیں کر دے سیوہ نے پھر جگڑا کے لی گلدہ سیوہ تو اہنکار کارن من میلے سب کچھ میلہ تندھو تھے مت اچھا نہ ہوئے تو من دی میل مندے نے اہنکار لوگ کام سیما دے چھے تو زندگی چلے گی اشور بھی چند ہے سیما چھوے اگر اسیم ہو گیا ہے اہنکار اے منک ظالم ہو جائے گا کسی ترس نہیں کھائے گا اسیم ہو گیا ہے لوگ اے بے ایمان چور ہو جائے گا اے اپنے پراہ ماں باپ کسی نو بھی توکھا دے سکتا ہے گروہ نو بھی توکھا دے سکتا ہے سیما تو ودے ہویا کام ان دوراچاری بلاتکاری بنا دے گا من میلے سب کچھ میلہ اور میں پھر دو راما جو منل برا سوچے ہے اے پاپ ہے جو تنل برا کیتا ہے اپراہ دے ہیں جو منل برا سوچے ہے اے گناہ ہے جو تنل برا کیتا ہے اے جرم ہے جرم جو کردہ انہوں مجرم کہیں دے ہیں مجرم پکڑ دے چھا جان دے ہیں پولیس دی کانون دی سماج دے ہیں سارے تے نہیں کیوں ایک آلم دا کہن ہے کانون کیے مکڑی دا جال ہے اے دے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکڑے پس جان دے ہیں ہاتھی توڑ کے لنگ جان دے ہیں ان جو کہندے ہیں اے دا بہتا خلاص ہے کرنے دی منو لڑنے جو من نے برا کیتا ہے جرم ہے جو تن نے برا کیتا ہے جو من نے برا کیتا ہے گناہ ہے جو تن نے برا کیتا ہے جرم ہے یہ مجرم ہے جو من برا کردہ ہے پاپ ہے جو تن برا کردہ ہے اپراد ہے سنسار دیچ اپرادی زیادہ نہیں ہے کتائی زیادہ نہیں ہے ساری جیلان دے قیدیاں دے آنکھڑے کٹھے کر کے اندازہ لائے گیا ہے ہزار پچھے کوئی قدمنک اپرادی ہے زیادہ نہیں دور کیوں جاؤ دلی دی ساری عبادی لے لیے تیتہار جیڑ جیڑی سینٹرل جیلے دلی دی سارے قیدیاں نو لے لیے ہزار پچھے کدر ایک بڑی مشکل نال بنے گا اس طرح ہی ساری دنیا دے آنکھڑے لے لیے ہزار پچھے کدر ایک قد منکھ ہے جو اپرادی ہے مجرم ہے جرم کیتا ہے اور سینٹرل جیلے نو سو نڑنوے بندے تے پاپین ہیں کدر ایک ہے جڑا پاپین نہ ہوئے جو برا نہ سوچ دا ہوئے جیدی اندر برے ویچار نہ چل دیں کہ سوہستی دارمک یعنی کہنے بڑے تو بڑے گرم خد اندر بھی کسے وقت ماری سوچنی چل دیئے چنگے تو چنگے سندھ دیں اندر بھی کسے وقت مارے خیال آم دینے اوہ جو ماری ویچار ہے بری ویچار ہے اوہ پاپ ہے اور اوہ ہووے گی اہنکار آشرت لوب آشرت کام آشرت اور یہ کدھرے سیما تو تو اگے وقت جائے تو یہ پاپ اپراد بن جائے گا زندگی دا سنتل ڈاوان ڈول ہو جائے گا ریکھ کے حیرانگی ہوں دیئے کہ پانی دیچ گوہ تیر دیئنے مجھاں تیر دیئنے رش تیر دیئنے چیتیچ تیر دیئنے ہیرن بھی تیر دیئنے کتے بھی تیر دیئنے بلیاں بھی تیر دیئنے حیرانگی ہے پانی دیچ تیر دیئنے ڈوب دیئنے کتے بھی پار ہو جائے گا گوہاں پار ہو جائے گا کوڑے پار ہو جائے گا مجھاں پار ہو جائے گا کہرلا دیچ سٹھ فٹ گہرے پانی دیچ میں ہاتھی نو اشنان کر دیئنے دیکھے خوب گوتے اس نے لائے اشنان کر کے باہر آگے اتنی گہری جیل دیچ ہاتھی بھی تیر دیئنے پہاڑ جیسا سریر اس دے کل تیر دے مجھاں تیر دیئنے گوہاں تیر دیئنے کتے تیر دے نے بندے ڈوب دے نے منوکھ ڈوب دے نے کیا پانی دا منوکھا نال ویر ہے مجھا نال پیار ہے کتیاں نال پیار ہے آتھیاں نال پیار ہے اتھی تیر دے نے انہیں ڈوب دے نا ہاتھی ڈوب دے نا کوڑا ڈوب دے سکندر دی بہت ساری فاؤ درے سندھ تو پار ہو اسی کوڑیاں دے سوار ہو مجھاں نہیں ڈوب دیں کتے نہیں ڈوب دے ہاتھی نہیں ڈوب دے جنگلی جانور بھی تیر دے نے صرف منوکھ ڈوب دے کیا پانی دا منوکھا نال ویر ہے کتے ہی نہیں ہے منوکھ بھی جیمدہ جاگدہ ڈوب دے لاشان تی تیر دینا مردے تی تیر دینا سیدہ اپنو پتا ہوئے بنارس دیچ پریاغ رائج دیچ کوئی ہندو سند اگر چلاناں کر جائے اوڈا داسسکار نہیں کر دے جل پروا کر دے نا انہوں اگن بیٹھ نہیں کر دے پانی دی بیٹھ کر دے پھر اوڈے نال پتھر بن دے نے وزنے کیوں لاشان تیرن لگ پہن دیا لاشان اوپر آ جان دیا ہاتھ دو گئی زندہ منوکھ ڈوب دے مردے تیر دے نے کیا جیمدے جاگدے منوکھ نال پانی دا ویر ہے کتے ہی نہیں حالانکہ مردہ بارہ ہو جان دے لاش باری ہو جان دی یہ بتھے رہے ہیں دا انبہ ہو گئے گا مرد تک شریر پارا ہو جان دے اپنے سیمت وزن تو زیادہ وزنی ہو جان دے پر تیر دا ہے لاشان تیر دیا نے جیمدے جاگدے منوکھ ڈوب دے نے پشو تیر دے نے منوکھ ڈوب دے نے اور منوکھ بھی جیرے زندہ ہنے تو سیاں نے کہنے پانی دا کوئی ویر نہیں ہے منوکھ اپنا سنتلن خو بیٹھ دے توازن خو بیٹھ دے اپنا بیلنس بگاڑ بیٹھ دے تاں ڈوب دے بھے کر کے ڈوب جان دے توازن خو بیٹھ دے تاں ڈوب دے سنسار کتائی منوکھنو نے ڈوب دا پروار نے ڈوب دا سارے بھگت بیٹھے نے پروار والے سن گرستی سن دسوان گرو سیوان گرستی نے رام گرستی نے کرشن گرستی نے شنکر بھاوے رہن دے جنگلان چنے پاربتیوں نا دی پتنی گرستی نے بشنو گرستی نے محمد صاحب گرستی سن حیرانگی دی گل سارے پیغمبری پرستی نے پروار والے نے پروار نہیں ڈوب دا کاروبار بھی نہیں ڈوب دا جوان عمر دل دنگرو نانک نے تکڑی تو لیے برد عوستہ چھل چلا ہے تاکہ لوگانو دسنے کم دندہ نہیں چھوڑنا کرنا ہے کاروبار نہیں ڈوب دا پروار نہیں ڈوب دا پدارت نہیں ڈوب دے نہیں تے ڈوب جانا چاہی دا سی راجہ جنک یہ تے سوننویں دی سنگا سن دے بیٹھ دا سی پر بھائی گرداز کہنے نے بھگت وڈا راجہ جنک ہے گرمکھ مایا وچ اداسی پدارت نہیں ڈوب دے دھن سمپدا نہیں ڈوب دی پروار نہیں ڈوب دا کاروبار نہیں ڈوب دا منوکھ ڈوب جاندے اپنا بیلنس بگاڑ کے تے بیلنس کیوں بگڑ دا ہے سیما تو وڈیا ویا لوگ سیما تو وڈیا ویا ہنکار سیما تو وڈیا ویا کام ادا بیلنس بگاڑ دیں دے سنتلن کھو جاندے منوکھ سنسار دے ڈوب کے رہ جاندے اس واسے سنسار نو ساگر کے ہے اس بہو ساگر دے ڈوب کے رہ جاندے سیما تو وڈیا ویا لوگ اس منوکھ پرائے دھانو بارے سوچے گا برا سوچے گا کس طریقے نل میں ہتھیاں آئے پاپتے ہو گیا اگر ہتھیا لیا تو اپراد ہے تے ہتھیاں دی سوچدہ پہ ہے تو پاپتے ہو گیا برا سوچنا پاپ ہے برا کرنا اپراد ہے برا سوچنا گناہ ہے برا کرنا جرم ہے جرم سارے نہیں کر دیں ڈر دینے کانون ہے سماج ہے سماج دے چرین ہے سماج دی نظران چھو گرانگے سماج کی آنکھے گا اس طرح پراد کر دیں چوڑ نکلے اے یار نکلے ایک قاتل نکلے دوراچاری نکلے سماج دے چرین ہے پھر کانون دا ڈر اگر ہتھ غلط کرن تو ہتھ کڑیاں نے پھر غلط پاسے جان تو بیڑیاں نے کانون دا ڈر ہے سماج دا ڈر ہے اس واسطے بیشتر منوک اپراد کرنا بھی چاندتے نہیں کر سکتے نہیں کر دے پاپ دی کھل ہے بلکل کھل ہے پاپ نہ سماج نو دکھائی دیں دے نا کانون اس واسطے پاپ اتنا زیادہ ہے اتنا زیادہ ہے جڑے آنکھڑے کٹھائی کر دیں وہ یہ کہندے نے ہزار دچ ایک منوک نو چھوڑ دیں دیں باقی ساری پاپی نے ایسا کیڑا منوک جیدے اندر کدی برے خیال نہیں آنگا برے ویچار نہیں آنگا ایک نو چھوڑ دیں دیں انج کہندے دیں اپرادی وہ کہندے نے ہزار دچ کو ایک قد منوک ہے ایک جو اپرادی ہے باقی اپنے ہتھانو روک دیں کیونکہ ہتھکڑیاں در در ہے پہرانو روک دیں بیڑیاں در در ہے ویرث دے کم نو روک دینے کیوں جیل ہے سماج دی نظران چو گرانگے اپراد کانون دی پکڑ دچ آسکدہ ہے آنڈ ہے پاپ پرماتما دی پکڑ دچ آنڈ ہے پرماتما دی پکڑ دچ آنڈ ہے میں سر جھکا رہے ہیں تی گرو دی کوئی گل میں نو قبول نہیں گرو ایک کہند ہے سیس نیوائیے کیا تھی یہ جہاں ردے کو سدھے چاہے ٹیک دہ رہے مت آئے دینا لکی ہونے کچھ بھی نہیں میری گل تی نو قبول نہیں تی سر جھکندہ تی یہ تی پکھند ہے اتھو ہی پکھند دا جنم ہوند ہے پکھند کس نو کہندے نے دکھائی کچھ اور دیویت ہے کچھ اور اس نو پکھند کہندے کرتن کر رہے ہیں ہردیج کپٹ ہے تو کوئی گاوے راگی نہ دی بیدی باو بانت کر نہیں ہر ہر بیجے رام راجے جنہ انتر کپٹ بھی کہا رہے ہیں سیوا کر رہے ہیں اندر بری سوچنی چل رہی ہے تو من میلے سب کچھ میلہ یہ دان میلہ یہ گیان میلہ یہ سب کچھ میلہ پسم نکد تیر تھان رٹھن پاتھ پورجہ سب میلہ دھرم یہ کہندہ ہے من من شود کرتے من قدوں شود دوندہ ہے جد وچار پویتر ہو جانا سوچنی پویتر ہو جائے یادان پویتر ہو جانا من نرمل ہو جاندہ ہے جد من نرمل ہو جائے تو بھگوان دا روپ ہے من میلہ ہے تو شیطان دا روپ ہے بغت کبیر کہندہ کبیر من نرمل بھائی جیسے گنگا نیر پاچھے لاغو ہر پھرے کہند کبیر کبیر من نرمل ہو گئے جیسے پامن پویتر جل ہے گنگا دا اس طرح میرا من نرمل ہو گئے لبدا ہنگا سی میں پرماتما نو لبنا چھڑ دیتا ہے پرماتما منو لبدا پی پاچھے لاغو ہر پھرے کہند کبیر کبیر پاو ہر ایک دی زبان تے ہون دھان کبیر دھان کبیر تی سارے بشرو ایس طرح دے بندے نو پرماتما دا روپ دکھائی دین دے بھائی کل تک تے میں رام رام کردہ سید آج تک دونیاں کبیر پہی کبیر کر رہی ہے پاچھے لاغو ہر پھرے کہت کبیر کبیر ایسا کیوں ہو گئے من نرمل بھائی من شد ہو گئے من پامن ہو گئے من دی پویترتہ وچاران دی پویترتہ من دی پویترتہ یادان دی پویترتہ من دی پویترتہ سوچنی دی پویترتہ اور صدگر کہیں گے اول تے کوئی ورلائی منوکھ ہے جو اپنے من دی طرف جھات مارے جیسے دیکھے گا میل دکھائی دے گے تو فرائیڈ غلط نہیں کہن دا فرائیڈ کہیں گے بھارت دے سنت غلط کہہ رہے ہیں من دیچ رام ہے کہن دا کتھائی نہیں کام ہے من دیچ دیوی گونڈنے ربی گونڈنے کہن دا کتھائی نہیں لوگ ہے من دیچ نرنکار ہے کہن دا کتھائی نہیں ہنکار ہے بڑا پربل ہنکار ہے اور اس کر کے منوکھ اپنا سنتولن کھو بیٹھ دے پاگل ہو جاندہ ہے پاگلان دا علاج کردہ سی پھر میں ارز کرا فرائیڈ دی اگل ادھی سہی ہے پوری سچ نہیں ہے مکمل سچ نہیں ہے پورن طور تے سچ نہیں ہے فرائیڈ جو کچھ کہہ رہے ہیں من دے اوپر اوپر تے ایئے ہیں اگر کوئی گہرائیڈ چلا جائے تو پھر من دے چرام ہے من توں جوت سروپ ہے اپنا مول پچھا تن میں منوہ من میں سچا اوپر اوپر تے اے ہی کچھ ہے ہزاراں اویاسیاں نے منو اے آکھ ہے بگینی جی اگے پچھے تے ٹھیک ہوں دے ہیں واہگرو واہگرو جپن لگ دے ہیں پتن یہ مارے خیال کتھ ہوں آ جانتے ہیں اگے پچھے تے ایسی ٹھیک ہوں دے ہیں اب پچھے تے اوپر 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 گنگا دے تڑھتے بیٹھا پتھر تے دھیان سادنہ دچ دوروں انہ دے مطر نے دیکھے اب اس سنت کلہ بیٹھا ہے کافی دیر دا بیٹھا ہے چلو اس دا ساتھ لے دیئے کیونکہ آم کہاو تے کلہ تے رب بھی ناویں ہون کون دسے رب تے ہے ہی کلہ کلہ ہونا دکھ دائی من دے پر جیڑا کلہ دکھی ہے وہ دو جیاں دے نال رہ کے صرف دکھ نو بھلا سکتا ہے دکھ اس دے مٹ دے نہیں دے مٹ دے نہیں دے اوہ مطر چلا گیا یاگ ولک دے کول کول بیٹھ کے کہن لگا سنت جی کافی دیر دا میں دیکھ رہا سی تسی کلے سی نا میں تھوڑا سات دین لے آگئے یاگ ولک کہن لگا مطرہ میں تے اپنے نال بیٹھا سی اور توں آیا میں نو اپنے نالوں توڑ دیتا ہے کلہ کر دیتا ہے ایک ایوی ٹانگ ہے جیڑا اپنے آپ دے نال بیٹھ سکتا ہے اوہ دا من جو سروپ ہو گئے پرم اندت ہو گئے جیڑا اپنے آپ دے نال نہیں بیٹھا اوہ دے من دج بڑا بھاری غبار ہے جی بڑے پربل دکھ دائی ویچار نے چن تاوہ نے پتہ نہیں کتنا کچھ انرث ہے اس واسطے اپنے تو دور جا رہے باجرے ہیں صاحب کن نے اہو من آر سے ہی کوئی گرمکھ دیکھے اپنے من دے نال رہنائے تی دور دی گل مارا جکن نے ویکھدہ ہی کوئی بھیر لائے اپنا من کوئی ویکھدہ ہی نہیں ہے دو منڈ دیکھ گا تھا کہہ کے میں سماپتی کرائیں جیسے ہر ناکش دے گھر بھگت پریلاد پیدا ویا سی اسے طرح ہی اورنگ زیب دی چہیتی لڑکی زیبل نسا فقیر طبیعت سی بہت پربل شائرہ سی قویتری سی انہیں پرشیندے کتاباندھا اولتھا سانسکرٹ دیچ کیتا سی تیس سانسکرٹ دیاں اپنشتان اور روپ فارسی دادتا سی پھر لکھتاں اج بھی لکھنو میں زمدج پہنیاں ہیں بڑی بدوان بڑی سوجوان کیونکہ اورنگ زیب نے زیب نے سادی شادی نہیں کیتی سی چالی سال دی عمر ہو گئی سی محض اس واسطے پر آمیں مار دیتے ہیں بتیجے مار دیتے ہیں ایک جوائی میرے ایک لوگ کے درے تخت نہ کھول لے رہے تو تیہی دی شادی نہیں کیتی زیب نے سادی تا زندگی کواری رہی ہے تیس زیب نے سانے بھی سوچ لیا بھی پیونے میرا کارتے وسانہ نہیں وہ اپنے ہردے دیچ خدا نو وسان لگ پی دن رات بندگی کرن لگ پی قرآن دی تلاوت کرن لگ پی تسبیح پھیرن لگ پی پانچ وقت نماز پن لگ پی بیٹھ کے جھپ کرن لگ پی اللہ ہو دا ایک دن چین دے کسے سوداگر نے سو کھچران دیو تے لد کے گلیزڈ بھانڈے لے اندیس چینی دے برتن جنانوں کے اندر میرے پڑن دیچ تے انج آیا ہے کہ جھڑی گلیزڈ بھانڈے نے اس سب تو پہلے چین نے بڑھائے تے آئے پہلے بھارت دیچ اس واسنہ دا نام پہ گیا چینی بھانڈے چینی برتن چینی دے برتن مریادہ انسار انہاں بھانڈے ہیں نو ویچن واسطے شہن شاہ دی اجازت بڑی لازمی سی انہیں درخواست دیتی اور انگزیب دے دروار دیچ نالے نظرانے وجہوں ایک بہت وڈہ شیشہ دے دیتا درپن اور دیتے بڑی باری مینہ کاری ہوئی ہوئی سی لمبی چوڑی گا تھا میں نارج کریں سمکتی کریں اے شیشہ اور انگزیب نے زیبل نہ سا دے کمرے چھ لگوا دیتا او دے میلانچ بہی بڑی سونے بیل بوٹے بنے انہیں بڑا قیمتی ہے اور اے کومل ہونرا دی مالک ہے کویتری یہ شائرہ ہے اے دکول ٹھیک شیشے دے سامنے کھڑے ہوکے بڑی مدتان تو باد کئی سالان تو باد زیبل نہ سا نے اپنا مکھڑا دیکھے نیتے دن رات عبادت دیچلین سی لکھن دیچلین سی جوں دیکھے آ منہ ویجیان بھی ایسا کند ہے کہ کسی کسی وقت کسی منخ دی دنیا چا ایسا بھی ہوندہ ہے اپنے اوٹے آپ ہی مہت ہو جند ہے آپ ہی مہت ہو جند ہے او ایسی اپنے تے مہت ہو ہی بار بار شیشے دے گو تھوڑی تھوڑی دیر بعد نماز بھی کھنج جان دی سی تسبیح پھیلنا بھی بول گئی قوتامہ دی رچنامہ رہ گئی گا ہر وقت شیشے دے گو کھڑی ہے خوش ہے پرسن ہے ایک دن بغیچے چا بیٹھی موسمیں بہار تے خادمہ نو آواز ماری نو کرانی نو بھی وہ چین تو جڑا شیشا ہے ایتھے چک کے لیا میں نہ پھلان دے سامنے اپنے آپنو بیکھنے اے پھل خوبصورت نہیں کہ میں خوبصورت ہوں تواریخ اینج گھن دی بیچاری چوکلے آئی شیشا بہت بھاری وزنیں سی بجیہ ہوئی تے گئی چکے ہیں چل پہیے پر دروازے دی چوکھٹ نال پیر ٹھوکر کھا گیا اتنا قیمتی آئینا سنگے مرمردے فرشتے گر کے چکنا چور ہو گیا کمڑی چھڑ گئی نوکرانینو بھئی ہن میری خیر نہیں یہ شیشا شازادی صاحبانو پیارا بڑا لگ دا سی چنگا بڑا لگ دا سی ٹوٹ گئے جد کول گئی خالی حت دیکھے زیبل نسانے آئینہ کجاست آئینہ کتھے خالی کم آئی ہیں کمڑی ہتھانال ہتھ جوڑ کے کہنے دیئے از کذا آئینا چینی شکست میری کذا آئی گے میری مہت آئی گے شازادی صاحبہ کی چین دا قیمتی آئینا ٹوٹ گئے میرے کل ٹوٹ گئے یہ دوبارہ اس نوکرانی نے آکھیا ہے پر وہ کویتری سی زیبل نسان انہیں مصرے نال مصرہ جوڑ دیتا از کذا آئینا چینی شکست خوب شد سامان خود بھی نی شکست چنگا ہویا اپنے آپنو ویکھن دا سمان ٹوٹ گیا ان میں اپنا من ویکھیا کرانگی کئی دن ہو گئے میں اپنا من ویکھیا ہی نہیں میں تھی تندچی اُلج کے رہ گئی اور میں خدا نہیں ویکھا گئے یہ تھی کئی دن تھی میں فسی رہ گئی چنگا ہویا کئی دنیں ہیرے دی انگوٹھی سی اتار کے نوکرانین اوپے نوئے تو چنگا کیتا ہے یہ فضول کا سلسلہ ایک پاس سے ہویا بڑے دن ہو گئے میں اپنا من ویکھیا ہی نہیں دن گروہ نانک دیو جی مہراجی کہنے اے ہو من آر سی کوئی گرمکھ دیکھے دھرم دی یاترہ اس دن ارم بہن دی کس دن جس دن کوئی منوکھ اپنے من ویکھ دا اس تو پہلے نہیں ہوں دی اس تو پہلے دھرم منورنجن ہو گئے گا بیشتر دیشانچ میں ایسا دیکھے دھارمے کی کٹ سوشل ہی کٹھ لگ دا ہے سوشل گیدرنگ لگ دی سماجے کی کٹھ لگ دا ہے من نو جوڑنا ہے ربی رس پرابت کرنا ہے پرارتنا دے چاونا ہے بھاونا دے چاونا ہے اے کھیڑیں دور دیں اے من آر سی کوئی گرمک دیکھے تو دھرم من دی سادنا ہے انو کمیں سادیے تے شیطان دی تھا تے بھگوان پرگٹ کریے ایدو یکتیاں تے اگتیاں دھنگرو گرنساپ جی مہراج دست دینے میں باقی کل تھوڑے سامنے رکھاں گا اے تھے سماپتی بڑے ٹکاؤ نال اکاغرطہ نال تُسی سنے ہیں سہب رحمت کرن کہ ایسے جیون دچ اسی من نو جوچ روپ دے روپ دچ درشن کر سکیے تاکہ سنسارتے آیا سادا سفل ہو جائے بھل چک دی شما دوسرا ایک چھوٹی جی بین تھی اے سجن جو ایٹی سی چینل تو ایتھے پہنچے نے بمبے تھوں ریکارڈنگ آواز تھے وہ کہنے ریکارڈنگ تھوڑی جی خراب ہوئے میں انہوں ڈانٹ پہ جاندی ہوتھوں چونکہ اے ویچارے ملازم نے انہوں نے اس گلدہ ہی سارا سلسلہ ملدہ ہے تو اے ویچارے کہنے ہی سکتے اس واسے تُسی سویم اے انتظام کرنا ہے ہر ایک نے ذمہ باری کیونکہ وہ ٹی وی دیکھ دوسری آواز پسند نہیں کر دے اور کئی دفعہ اس طرح بھرے اپسوٹ جی دہنے وہ ایک پاسے رکھ دیں دے میں نے یہ دیکھ دوجی آواز آ رہی ہے جو گادری دیکھ بھرے ہویا سارا پرام لکھان روپے ہیں انہوں نے خرچ کی تے سارے چار پانی کیمرہ مین گئے لیکن نہیں چلایا انہوں نے وہ دیکھ اس طرح دیاں آوازوں بہت ساریاں آ گئی ہیں تو تھوڑا جیاں سنگوچ رکھنا ٹھیک ہے ساتھ سنگ ہے اور یہ ٹھیک ہے ساریاں نے آمنا ہے پر تھوڑی جیاں اسی اپنی ذمہ واری نبھائیے تاکہ یہ ویچارے دور تو آئے نہیں اے نا دی میند سفل ہوگے بلچک دی شما وائے گروہ جی کا خالصہ وائے گروہ جی کی پتے بلچک دی شما